اور عام طور پہ انسان دنیا میں آتا ہے تو معاش اس کی بڑی فکر بن جاتی ہے معاش اس کی بڑی فکر بن جاتی ہے اور بسوقات اس معاش کے خاطر اپنا دین بھی قربان کر دیتا ہے اپنی عزت بھی قربان کر دیتا ہے اپنا شرم و حیاء بھی قربان کر دیتا ہے اپنا حسب نصب بھی قربان کر دیتا ہے اپنی خاندانی زندگی کی قدریں بھی قربان کر دیتا ہے معاش یہ ایسا بت ہے کہ اس بت پر ہر چیز قربان عزت قربان ایمان قربان دین قربان قدریں قربان اخلاقیات قربان معاش یہ ایسا بت بنا ہے کہ اس پر ہر چیز قربان سب کو زبا کیا جا رہا ہے اس کے نام پر سب قربان تو یہ ایک بڑی ضرورت ہے زندگی کی معاش تو اللہ کریم کہہ رہے پریزگار بنو گے وَيَرْضُقُهُ مِنْ خَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ تمہیں رزق وہاں سے پہنچاؤں گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا سبحان اللہ بھئی اللہ بھی سچے ہیں اللہ کا قرآن بھی سچا ہے کسی تجربے کی بات نہیں ہے کہ تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے کسی بزرگ کا تجربہ نہیں ہے کسی انسان کا تجربہ نہیں ہے کہ میاں ایسا کرو گے یہ نتیجہ آئے گا یہ تجربہ نہیں ہے یہ وہی ہے یہ اللہ اور اللہ اللہ کی بات ہے اللہ کے کلام کی بات ہے کہ پریزگار بنو گے اللہ تمہارا معاش کا مسئلہ حل کر دیں تمہیں وہاں سے دیں گے کہ تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اور سچ کہہ رہا ہوں تقویٰ نہیں ہوگا رزق دیکھنے میں آ بھی جائے گا لیکن اس کی زہمت بھی تم نے اٹھائی اور اس کی تم نے مشکت بھی اٹھائی لیکن وہ رزق تمہارے کام نہیں آیا اس سے تمہیں نفع نہیں ملا اس سے تمہیں نفع نہیں ملا نہ اس سے تمہارا ایمان بچا نہ دین بچا تمہیں سکون ملا نہ آرام ملا نہ راحت ملی مشکت اٹھائی زہمت اٹھائی گنتی کی اکٹھا کیا چوکیداری کی نفع کوئی نہیں رہا گناہ کی نحسہ سے اس میں نفع کوئی نہیں رہا لیکن سبحان اللہ تقویٰ پریزگاری یہ ایسا نسطہ ہے مشکل آسان اور اللہ کے خزانوں سے ملنے والا رزق بڑا موبال ہے وَيَرْضُقُوا مِنْ حَيْتُگَا يَحْتَسِبْ اللہ پہ بھروسہ کیجئے اللہ پہ اعتماد کیجئے وہ اللہ تمہیں کافی ہوگا اللہ اپنی ذات پہ صحیح یقین نصیب فرمائے اعتماد نصیب فرمائے